یہ گاڑی ماشاءاللہ دیکھیں اگٹیما ابھی میں نے ان کو دے دیا یہ گاڑی اور ان کو میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں آل رڈی کہ جی یہ گاڑی آپ کے سامنے انہوں نے گاڑی پسند کی اور کہنے لگے جی سماد بھائی گاڑی مجھے پسند ہے باقی میں نے ان کو بولا دیکھیں گیر خراب ہے آپ آئے آپ نے کیا مجھے پوچھا پہلے گاڑی مجھے پسند ہے بس اب آپ لوگوں کو برکت دے آمین آمین اور الحمدللہ گاڑی بہت اچھا ہے بہت اچھا آدمی ہے بہت امندار آدمی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں گی سماد آج کا ولوگ جی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو جی اس وقت یہ چیک کریں آپ کو معلوم ہے یہ میری گاڑی تھی الٹیما اور میں نے یہ گاڑی ابھی سیل کر دی ہے یہ کھڑی الٹیما 2014 موڈل تو جی اس کے اندر پرابلم آگی تھی گھیر کی تو گاڑی میں نے لی تھی 24000 کی اور ابھی گاڑی میں نے جو ہے وہ سیل کر دی ہے ایک بھائی ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے ابھی ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گاڑی میں نے جی جناب 13000 درم کی گیر خراب تھا گاڑی کا اور باقی گاڑی اوورال ساری بالکل نیو برینڈ ہے بڑی اچھی گاڑی ہے لیکن گیر کا مسئلہ نکلایا تو ابھی جی یہ بھائی ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی کہ ہیں تو جی یہ گاڑی ماشاءاللہ دیکھیں آگٹیما ابھی میں نے ان کو دے دیا یہ گاڑی اور ان کو میں نے ساری باتیں بتا دیں آلڈی کہ جی یہ گاڑی آپ کے سامنے انہوں نے گاڑی پسند کی اور کہہنے لگے جی سماعت بھائی گاڑی مجھے پسند ہے باقی میں نے ان کو بولا دیکھئیں غیر خراب ہے آپ آئے آپ نے کیا مجھے پوچھا پہلے میں نے بلا آپ کا کیا گاڑی میں جو مشکل ہے مجھے بتا دیں آپ نے سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ گیر کا مسئلہ ہے باگے کچھ نہیں ہے اس کا اندر گاڑی مجھے بہت پسند ہے بس ابھی آپ لوگوں کا دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو برکت دے آمین آمین اور الحمدللہ گاڑی بہت اچھا ہے بہت اچھا آدمی ہے بہت امندار آدمی ہے بہت شکریہ تو بھائی کو میں نے ساری چیزیں بتا دی تھی میں نے کہا یار بھائی جان گاڑی میری ماشاءاللہ اے ون ہے کوئی اور دوسرا پرابلم نہیں ہے صرف اور صرف اس کا گیر کا مسئلہ تھا اور دیکھیں بات سنیں میسیج دینے کا مطلب یہ ہے آپ کو کہ جب بھی آپ اپنی کوئی چیز سیل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اس کے عیب لازم بتائیں ٹھیک ہے دوکھا نہیں کریں زندگی میں بالکل بھی کسی کے ساتھ دوکھا نہیں کریں اگر آپ زندگی میں کسی کا دوکھا کریں گے تو وہ دوکھا آپ کو الٹا پڑ جائے گا تو اس کا بہت سخت گناہ بھی ہے صحیح ہے اور ابھی اس طرح بھی میں گاڑی بیچ سکتا تھا ان کو دے سکتا تھا یہ گاڑی یہ لے کے جا سکتے تھے ان کو نہیں پتا چلنا تھا لیکن میں نے ایسا کام نہیں کیا میں نے ان کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتا دی کہ بھائی جان گاڑی جو ہے نا وہ اس کا گیر خراب ہے اور یہ تھوڑی آگے کر لیں اس نے نکال لیا تھوڑی سے آگے کر لیں تو یہ ابھی جی گاڑی ہے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں امن میرا نقصان ہو گیا لیکن شکر الحمدللہ اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے الحمدللہ اتنی تفیق دی اور میرا اس طرح کا ذہن بنا کر رکھا ہوا ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم واضح ہے میرا بھی کوئی کمال نہیں الحمدللہ میں نے گاڑی اب ان کو سیل کر دیا ہے ٹھیک ہے بھائی جان بہت شکریہ آپ کا اللہ پاک آپ کے نصیب کرے آپ اس کا گیر ڈلوائیں اور انشاءاللہ اس کو چلائیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے گاڑی اندر باہر سے ماشاءاللہ بلکل نہیں ہے آپ کو پتا ہے حمدللہ ماشاءاللہ دعا کا ضرورت ہے دعا میں حیات رکھنا آمین آمین انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو بھی اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر تو جی گاڑی ان کے ہینڈ آور کر دی ہے ایک چھوٹا سا ولاگ تھا میں نے سوچا آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ابھی گاڑی ماشاءاللہ لے کے جائیں گے پیڑی بڑی ماشاءاللہ بیوٹی فل تھی دل کو ذرا کچھ ہو رہا ہے مجھے کیونکہ میں نے اس کو بڑے پیار سے رکھا ہوا تھا باقی اللہ پاک مجھے کوئی اور عطا کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک ان کے نصیب کرے خوش رہے ہمیشہ پل اپشن گاڑی تھی یہ دیکھیں الحمدللہ تو ابھی ان کے ہینڈ آور دے دیا مات دیں کسی قسم کا بھی لالچ مات کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو برکت دے گا تو چلیں ابھی چلتے ہیں یہ گاڑی میں نے لی تھی رنٹ پہ ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کا رنٹ پہ یہ گاڑی لی جارس گاڑی ہے تو ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اپنی یہ گاڑی نہیں لیں گے انشاءاللہ یہ جا رہے ہیں جی بھائی یہ سامنے جا رہے ہیں میرے گاڑی 48764 تو اللہ بھائی ان کے نصیب کرے جی ماشاءاللہ گاڑی میں میں نے گاڑی بڑی ٹائم پہ یہ ماشاءاللہ ایک سال تو ایک سال دو دو ماہ ایسے گاڑی یہ یوز کی ہے گاڑی میں مجھے بڑا مزا دیا میرا دی بھی نہیں کرتا تھا اسے سیل کرنے کو تو انفورچنیٹلی کچھ بتا نہیں کیا ہوا سیڈنلی گاڑی کا جی گیر جو ہے نا وہ خراب ہو گاڑی میں چل رہی ہے گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں نہ شیفٹ کرنے میں تھوڑا سا فیل کرواری تھی کہ مجھے مسئلہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سائی کمنٹ آئے جی کہ گاڑی جو ہے آپ کیسے سیل کرتے ہیں گاڑی جناب میں نے گاڑی پوسٹ کی فیس بک کے اوپر جیسے ہی پوسٹ کی اس کے بعد مجھے کال آئی اور انہوں نے بولا کیا آپ گاڑی سیل کر رہے ہیں میں نے کہا جی میں گاڑی سیل کر رہا ہوں تو گاڑی کی میں نے انہوں نے فوٹو بغیرہ بیچ دی تھی انہوں نے ویسے بھی فیس بک میں دیکھی دلے کے میں نے بھی سند کر دی بعد میں ان کی مجھے دوبارہ پھر کال آئی کہ سماد بھئی میں گاڑی دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا مشکلی آپ آجیں آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں آکے میں نے ان کو گاڑی دیکھا ہے مجھے انہوں نے بلکہ فون پہ پوچھا کیا آپ پلیس پہلی بتا سکتے ہیں گاڑی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو میں نے سیلہ سٹیڈ فارورڈ انہوں نے بتایا جی گاڑی میری مینہ گیر کا مسئلہ ہے یہ ایک دو دن پہلے اس کے اندر گیر کا مسئلہ آگیا ہے تو میں نے پھر انہوں نے بتا دیا سچ بتا دیا جی گاڑی کے اندر گیر کا پرابلم ہے اور گاڑی میں نے یہ لے تھی جناب ٹونٹی فور تھوڈنڈ میں اور اس کو میں نے وان نیئر اور ٹو منتھ یعنی ایک سال دو مہینے چلائی ہے اس کے بعد پھر جو ہے جی سڈنلی دو دن پہلے اس کا گیر کا ایشو ہوا گاڑی اوورال چل رہی ہے گاڑی میں پرابلم نہیں ہے لیکن سن ٹائم بیچ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا پرابلم کرتی تھی مسئل کر رہی تھی گیر کا وہ ایشو تھا ہنڈر پرسن گیر ہی خراب تھا تو ابھی وہ گاڑی الحمدللہ لے گئے ہیں میسیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی جو ہے نا آپ ہمیشہ کوئی بھی چیز سیل کریں اپنی اس کے ایب لازم بتائیں اس طرح کبھی بھی سیل مت کریں میں دو نمبر طریقے سے گاڑی بیچ بھی سکتا تھا بغیر بتائیں ان کو فیل بھی نہیں بنا تھا کیونکہ گاڑی زیادہ اتنا تنگ نہیں کر رہی تھی لیکن مجھے پتا تھا گاڑی کا گئر خراب ہے تو الحمدللہ رب العالمین گاڑی ابھی ان کے ہینڈ آور کر دی ہے بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کوئی چیز آپ نہیں دیں اس کو لازم لوگوں تک ضرور بتائیں اس کے ایب بتائیں یہ گاڑی بیچیں تو ویڈیو پر یہی کا ختم کرتے ہیں لگتا ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو آر ایک تمام آنے والی ویڈیو ٹائم پہ آپ تک پہنچتی رہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ